فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناصرین اکرام شریعت کا یہ تقاضہ ہے کہ ہر حال میں ہر مقام پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اکثر عبادات کے لئے اوقات کا تائین ہے نمازیں ہم اپنے مقصوص پانچ اوقات میں ادا کرتے ہیں روزوں کا ایک مقصوص مہینہ ہے حج کے اپنے مقصوص ایام ہے غرص عبادات کے لئے اپنے مقصوص اوقات اور حالات مقرر ہیں لیکن غور کیجئے شکر کے لئے وقت کی کوئی قید نہیں ہے اور وہ اس لئے کہ بندہ ہر وقت ہر لمحے ہر آن اپنے رب کی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری میں لگا رہے ہیں اور ایک بڑی اہم بات ہمیں نہیں بھولنا کہ جن نعمتوں سے میں اور آپ آج متمتو ہو رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھا رہے ہیں کل اللہ عز و جل کے حضور ان نعمتوں کے لئے مجھے اور آپ کو جواب دہی کرنا ہوگی یہی جواب دہی کا تصور انسان کو نعمت کی قدر سکھاتا ہے اور اللہ عز و جل کا مشکور بناتا ہے سہرہ کی ایک سرد اور تاریخ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے جاتے ہیں باغ کے مالک ایک صحابی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ چند اصحاب کو آتا دیکھتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں بڑی تقریم سے استقبال کرتے ہیں عزت سے بٹھاتے ہیں دوڑے دوڑے جاتے ہیں تھوڑی سی تازہ کھجوریں اور تھوڑا سا میٹھا پانی لے کر حاضر ہوتے کھجوریں بڑی لذیذ تھیں بڑی شیرین تھیں ان کو کھا کر جو میٹھا پانی پیا گیا تو قلب و روح پر آسودگی کی کیفیت چھا گئی آسودگی کی کیفیت ابھی گہری نہ ہونے پائی تھی کہ یکا یک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گہری سنجیدگی کے آثار نہ مطار ہوئے اس سنجیدگی میں استراب تھا اس سنجیدگی میں پریشانی تھی اس سنجیدگی میں بچینی تھی نہ جانے کیا کیا تھا اسی سنجیدگی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن قیامت آئے گی جس دن تہو بالا کر دینے والا زلزلہ آئے گا تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا بات اس انداز سے کہی گئی کہ پتھروں کے سینے سے بھی پانی نکل آئے صحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر گہرہ استراب تاری ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو خجوروں کا خوشہ تھا مارے خوف کے چھٹ کر زمین پر آ پڑا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چند خجوروں اور چند گھوٹ میٹھے پانی کے لیے بھی فرمایا ہاں اے عمر ان کے لیے بھی اور پھر فرمایا ہے اے عمر یاد رکھ تین چیزیں ہیں جو اس دن دستی احتصاب سے بچ سکیں گی پہلی چیز فرمائی کہ سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا دوسری چیز فرمائی کہ زندہ رہنے کی حد تک خوراک اور تیسری چیز فرمائی کہ سر چھپانے کے لیے مختصر سا کوشہ سمی فرمایا عمر یہ تین چیزیں ہیں جو رب کے دستے احتصاب سے بچیں گی باقی ہر نعمت کے بارے میں تیرا رب تجھ سے سوال کرے گا ناظرین اکرام آج ہم اپنا جائزہ لیں ہمارے وارڈ روبز ترہ ترہ کے لباسوں سے ابلے پڑتے ہیں ہمارے باورچی خانوں میں کئی کئی ماہ کا راشن موجود ہے ہمارے ریفریجریٹرز اللہ کی نعمتوں سے بھرے پڑے ہیں رہنے کو کیا شاندار گھر مکان ہے ایک گھر ہے تو خواہش ہے کہ ایسا ہی ایک اور بن جائے دو ہے تو تیسرے کی تمنہ انگڑائی لے رہی ہے اللہ سجل سے دعا ہے کہ وہ ان نعمتوں کا ہمیں صحیح معنوں میں احساس دلائے اور جو نعمتیں مجھے اور آپ کو آج حاصل ہیں ان پر ہماری پکڑنا فرمائے اللہ سجل ہمیں نعمتوں کا پہچاننے والا اور ان نعمتوں پر اپنا شکر ادا کرنے والا بنا دے وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہی محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ و صحبہ وسلم موسیقی